دوستو اگر آپ بھی ہاردک پانڈیا اور روحیت شرمہ کو شاندار کھلاڑی اور گپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایپیو 2023 میں چمکی ہے بھارتی ستاروں کی قسمت بلے سے کہر برپانے کے ساتھ ساتھ گنباجی سے ریکارڈ کی بارش کرنے والے کھنکاریوہ کھلاڑیوں کو بی سی سی آئی نے دیا ہے ویسٹ انڈیز دور اکلیم ہوگا تو آخر کون سے ہیں وہ دس خوش کھزمت کھلاڑی جن کا کریئر سوارنے کے راہ پر ہے بی سی سی آئی ان کے دمدار پردوشن کے ساتھ ساتھ ان سبی کے بارے میں سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحیت اور ہاردک میں سب سے بہترین کپتان کون ہے اپنی راہ میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے دوستو آئی پیل دوزار تیز یہ دی کسی کے نام رہا ہے تو وہ پہلی بار بھارت کے اُبھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے نام رہا ہے جہاں ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی ایسے ستاری نکل کر سامنے آئے جنہوں نے پوری دنیا کو اپنا جوہر دکھایا یسے جزوی جیسوال سے لے کر رنکو سنگھ آکاش مادوال سے ریکر جیتر شرما اور نہ جانے ایسا ہی کتنے اُبھرتے ہوئے ستارے تھے جنہوں نے بڑے سے بڑے کھلاڑیوں سے سجی اس لیگ میں سفی دگجوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ویروڈی ٹیموں کو ناکو چنے چبانے اور پوری دنیا کو بتایا کہ وہ کس مٹک بنے ہیں اور دوستو محنت کرتے ہو تو اس کا فل ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے بلکہ چیمپیونشپ میں ملی ہار اب ان کھلاڑیوں کے لیے ایک سنائرہ موقع لے کر آیا ہے جہاں گامی ویسٹ انڈیز دورت سے پہلے بی سی سی آئی نے اپنے پلان میں ایک بڑا اُلٹ فیر کیا ہے اور ایک ساتھ دس یوہ کھلاڑیوں کو ٹیم میں جگہ دے دی ہے جو کی اکٹوبر نومبر میں ہونے والے ورلڈ کپ اور اس سے پہلے ستمبر کے مائنے میں ہونے والے اس شکپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے لیا گیا ہے تاکہ کئی بڑے اور دگج کھلاڑیوں کو آرام دیا جا سکے اور اُبھرتے ہوئے ستاروں کو خود کا ثابت کرنے کا موقع بھی ملے کیونکہ یہ بھارت کے بھاوش ہے اور بہت جلد ٹیم انڈیا کو ایسا ہی کھلاڑیوں کے ضرورت ہے جو نینڈر ہو کر کھل سکیں اور ویرودی ٹیموں کو رون کر پوری دنیا میں ہندوستان کا پرچم رہ رہا سکیں وہیں کرکٹ ویسٹ انڈیز نے اس سال جولائے اور اگست میں ہونے والی ویسٹ انڈیز بنام بھارٹ ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے میچ کارکرم اور وینیو کی گھوشنا کر دی ہے ٹیم انڈیا ونڈے سیریز کی شروعات 27 جولائے سے کرے گی جو ایک اگست تک چلنے والی ہے ان مہا مقابلوں کی شروعات شام 7 بجے سے ہوگی تو وہیں 5 ٹی ٹونٹی مقابلے بھی کھیلے جانے ہے ایسے میں دوستو ٹیم انڈیا کے سینئر کھلاریوں کا ورکلوڈ مینج کرنے کے لیے روحیت کولی سمیت ان سینئر کھلاریوں کو آرام دیتے ہوئے بی سی سی آئی ہاردک پانڈیا کو کپتان بنا سکتی ہے اور دس یہ ہوا کھلاریوں کو ڈیبیو کرنے کا موقع اس موقع پر دے سکتی ہے جو تیاس میں ایسا پہلی بار ہو سکتا ہے جب کسی ٹیم سے دس کھلاری پہلی بار ڈیبیو کر سکتے ہیں جن میں مکہ روپ سے رنگو سنگھ یا سچوی جیسوال سائنسو درشن تلک ورما نیحال بڑیرا اور جیتیش شرما جیسے ویسپوٹک بلے باجو کے ساتھ آگوگلنے والے گینباج آکاس مادوال موکیش کمار، ہرشترانہ، کارتک تاگی کا نام بھی شمار ہے ان سب ہی کھلاریوں نے خود کو آئی پیل میں ثابت کیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب سب سے بڑی چنوٹی میں ان سب ہی کو بھارتی ٹیم میں اپنا استحان پکا کرنے کا موقع دیا جارہا ہے حالانکہ ویسٹ انڈیز موقع پر جانے والی ٹیم انڈیا کے ان دس یوہ کھلاریوں کے پردرشن کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سب کا ریکارڈ اتا چڑھا ہوالا ہی ہے لیکن اگر یہ ٹیم جاتی تو انہیں ایک نیا انبہو بھی ملے گا اور دوستو ایمانداری سے کہیں تو بھارت کو ان کھلاریوں کے ضرورت ہے اب جان لیتے ہیں کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ انہوں نے یہ سنہارا موقع ملا ہے تو سب سے پہلے کارتک تیاغی کا نام آتا ہے اس گنباج کو آئی پیل دوزار تیس میں تین میچوں میں کھیلنے کا موقع ملا دیا تیاغی نے ایک وکٹ چٹکا ہے لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایک سو چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رپتار ہے اور وہ لگتار دو سال آئی پیل کھیل چکے ہیں ایسے میں وہ ایک بہترین گنباج بننے کا پورا دم رکھتے ہیں وہیں دوستو رنکو سنگھ آئی پیل دوزار تیس میں ایک میچ وینر بن کر آئے ہیں انہوں نے ایک سیزن میں کول کاتا کو سب سے زیادہ رن بنائے ہیں جی ہاں دوستو حیران مت ہوئی ایک فنشر ہوتے ہوئے بھی رنکو نے یہ اپلپ دھی حاصل کی کہ ان کے علاوے اس ٹیم کی طرف سے کوئی بھی اچھا پردوشن نہیں کر سکا انہوں نے چودہ میچوں میں چار سو چوتہ رن بنائے اور پانچ گیندو پر پانچ چھکے جڑ کر کرکٹ جگت میں نیا مقام حاصل کیا ہے اور یہی نہیں دوستو یہ سیزن جیس وال نے بھی آئی پیل دوزار تیس میں خوب نام کمائیا انہوں نے اس سیزن میں چودہ میچوں میں چھ سو پچیس رن بنائے اورنج کیپ کی ریس میں وہ تو تھے ہی مومبائی کے خلاپ ان کا تفانی شطہ کون بھلا پائے گا ان کے علاوہ سائی سودرشن کا نام بھی سوچی میں شمار ہے انہوں نے بھی ایک میڈل آرڈر بلے باج کے روپ میں شاندار پردشن کیا اور سودرشن نے گجرات کی طرف سے آٹھ مقابلے کھیلے تین سو پانچ چھن بنائے اس کے علاوہ مومبائی کے دو اُبھرتے ہوئے ستاروں تلق ورمہ سے لے کر نیحال وڈیرہ کا بھی بلہ اس ٹونیمنٹ میں جم کر گر جا جہاں تلق نے اس سال مومبائی کے لیے گیارہ مقابلے کھیلے اور اس دوران انہوں نے تین سو تیرالیس رن بنائے وہی وڈیرہ نے مومبائی کے طرف سے چودہ مقابلے کھیلے اور دس پاریوں میں دو سو اکتالیس رن بنائے ایسے میں ان ستاروں کو ٹیم انڈیا میں جگہ دینا تو بنتا ہے دوستو بلے باجی کی سوچی میں جیتیس شرما کا نام بھی شمار ہے جیتیس نے اس سیزن میں پنجاب کے لیے چودہ مقابلے کھیلے اور تین سو نورن بنائے اس دوران انہوں نے پنجاب کے لیے کئی میچ وننگ پاریاں بھی کھیلی ہیں تو وہیں دوستو انتے میں تین خوفنا گینباج ہیں سب سے پہلے آتے ہیں مومبائی کے آکاس مادوار آپ کو بتا دے مادوار نے اس سیزن میں مومبائی کے آٹھ مقابلے کھیلے اور چودہ وے کٹ چٹکا ہے لکھنو کے خلاب کے اول چار رن دے کر پانچ وے کٹ چٹکا آنے والا یہ گینباج مومبائی انڈینز کے لیے سب سے بڑا میچ ونن بن کر سامنے آیا ہے تو وہیں دلی کے لیے کھیلنے والے موکش کمار سے لے کر کولکاتا کے لیے دمدار پردوشن کرنے والے ہرشترانہ بھی اگنی پر اکچھا میں اترنے جا رہے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ان دس کھلاڑیوں میں سے کسے ویسٹ انڈیز دورے پر ڈیبیو کا موقع دیا جانا چاہیے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسی شاندار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد